ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے بزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام سننے والے ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے دس محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت حضرت عبداللہ بن آباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا رمجان اور آشورہ کے روزوں کا احتمام فرماتے دیکھا اتنا کسی اور فضیلت والے دن کے روزے کا احتمام کرتے نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کی ذات سے پوری امید ہے کہ آشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے گناہ ماں فرما دیں گے چونکہ آشورہ کے دن اہل کتاب بھی روزہ رکھتے تھے اس لئے ان کی مشابہ سے بتنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ سال آشورہ کے ساتھ نومی تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا مگر اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اس لئے علماء نے نو اور دس یا دس اور گیارہ محرم دو دنوں کا روزہ مستجب کرا دیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پر کلیک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی اور انفارمیٹنگ ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے دیں اور لائک کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم و فضل فرمائے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکیبان